موسیقی ان کو تکلیف پہنچے گی میں پچھاؤں گا تکلیف ان کو میں آج کر رہا ہوں کہ ان کو تکلیف میں پچھاؤں گا ان کو رولاؤں گا اب تو گھبرانہ بنتا ہے تبدیلی کا سنامی تباہی مچانے لگا مہنگائی کے ریکارڈ ریزہ ریزہ پیٹرول چار روپے فی نیٹر مہنگا عوام کا پارا بھی ہائی کہا عمران خان کہتے تھے پیٹرول کی قیمت بڑھے تو حکمران چور ہوتا ہے اب بتائیں کہ چور کان ہے پیٹرول کے ساتھ عوام پر گیس بام بھی گرا دیا گیا لپی جی انتیس روپے دس پیسے فی کلو مہنگی کر دی نئے قیمت دو سو تین روپے انہتر پیسے فی کلو گھریلو سیلندر چابیس سو تین روپے تک جار پہنچا پیٹرولیم مسنوات اور لپی جی کی قیمتوں میں اضافہ نون لیگی رکن انیزہ فاطمہ نے پنجاب اسمبلی میں قراردار جمع کرا دی کہا حکومت نے پیٹرول میں چار اور لپی جی کی قیمت میں انتیس روپے اضافہ کر کے عوام پر دو بوم گرائے تارفین کے لیے بری خبر حکومت کی پھر بجلی گرانے کی تیاری بجلی ایک روپے پچانوے پیسے فری یونٹ مہنگی ہونے کا انکار بجلی کی قیمت میں اضافہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا جماعت اسلامی پی پی ایک سو ساٹھ کا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف احتجات مظاہری کی قیادت ڈیپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی لہور احمد سلمان بلوچ نے کی امیر جماعت اسلامی جنوبی لہور خالد احمد بٹ بھی موجود تھے لگتار شہری بن رہے ہیں وائرس کا شکار پنجاب میں پانچ سو چوہتر لاہور میں تین سو تین صوبے میں بیس شہر میں چار افراد میں دم تھوڑا لاہور میں کرونا مصبت کیسز کی شرح پانچ اشاریہ آٹھ پیس ریکارڈ جو ویکسین نہیں لگوائے گا مشکل میں پڑ جائے گا آج سے پابندیاں سخت ویکسینیشن نہ کرانے والا ہوائی سفر نہیں کر پائے گا تقاریب شاپنگ مالز اور ریسٹورانٹ میں جانے پر بھی پابندی ہوگی لگوالی آپ بھی لگوالے امریکی کانسل جنرل نے کرونا کے حوالے سے نیا گانا جاری کر دیا یو ایس کانسل جنرل نے اہل پنجاب سے کہا کہ ویکسینیشن بہت ضروری ہے وقت سایا پہ یہ بغیر ویکسین لگوائے بار ڈینگی کا بھی زور ڈینگی کے 131 نئے کیس شہر کے اسپطالوں میں ڈینگی کے 157 مریض زیر علاج ڈینگی کیسز میں اضافت سے صورتحال تشویشناک ہونے لگی شہر میں ڈینگی کراج ڈسٹرک ہیلتھ آثورٹی کے افسران چھوٹی پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر پرویز اقبال بھی تین دن سے دفتر نہیں آئے آفسران کی آدم اور جگی سے سرولٹس ٹیمز کی کارکردگی صفر پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ہنگامہ آرائی اوپوزیشن اور حکومتی عراقین کی ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی حکومت کورم یقینی بنانے میں ناکام پینل آف چیئر میں نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتبی کر دیا جھوٹے مقدمات بنا کر سچائے کو چھپایا نہیں جا سکتا لیگی رہنما رانا مشہود احمد کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا مہنگائی میں فوری کمی کی جائے ملک میں اس وقت مافیا کی حکومت ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی سے سبائی وزیر برائے مواصلات سردار آصف نکئی کی ملاقعہ پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی امور اور دیگر ایشوز پر تبادلہ خیار کہا پنجاب اسمبلی قانون سازی کے معاملے میں پوری طرح فال ہے شہباز پر فرد جرمائد احتسام عدالت نے آئندہ سماد پر گواہان کو طلب کر لیا کیس کی مزید سماد اٹھارہ اکٹوبر تک ملتبی آشیانہ ہاؤزنگ کیس سادر نون لیگ کے خلاف سماد شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور عدالت کا آئندہ سماد پر گواہان محمد سلیم تجمل حسین اور اسمان کو پیش کرنے کا حکم سماد اٹھارہ اکٹوبر تک ملتبی رمضان شبہ میلز سکینل کیس نون لیگ راہنما حمدہ شہباز نے احتسام عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی آئندہ سماد پر گواہان کو بیان کلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا گیا سماد اٹھارہ اکٹوبر تک ملتبی سیشن کورٹ کے بخشی خانہ میں دو بھائیوں کے قتل کیس پر سماد آئندہ سماد پر گواہ بیان کلم بند کرانے کے لیے طلب کیس کی سماد پانچ اکٹوبر تک ملتبی موسیقی 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 لاہور رنگ کی خور پر ایکشن پی ایچے کے ہورڈنگ ووٹس رقم وصولی میں بے ذابطگیوں کے خلاف تحریکی التوا پر جاب اسمبلی میں جمع نون لیگی ایم پی اے میہا عبدالعوف کا بے ذابطگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ موسیقی پاک چین دوستی عالمی برادری میں مثال بن چکی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان وزدار کا عوامی جمہوریہ چین کے قومی دن پر پیغام کہا پاک چین دوستی ناقابل تسخیر ہے چین کے قومی دن پر چینی حکومت قیادت اور عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہے گوانہ پنجاب چہتی محمد سرور سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات سعودی سفیر کا چھ سو پاکستانی طلبہ کو پچیس مخلف سعودی یونیورسٹیز میں سکارشپ دینے کا اعلان گوانہ پنجاب کا تاریخی اقدام پر اظہار تشکر موسیقی سبائی وزیر میاں اسلام اقبال سے چیئرمن پیڈمک سید نبیل حاشمی کی ملاقات سبائی وزیر کو پنجاب انڈسٹریل سٹیٹس کی تین سالہ کارکردگی بارے بریفین کہا بزداد حکومت نے پنجاب کو کاروباری اور سنتی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا ہے محکمہ تبانائی پنجاب اور چینی سورٹ کمپنی زونر جی میں معاہدہ کی تقریب سبائی وزیر تبانائی ڈاکٹر آکتر ملک کی تقریب میں خصوص شرکت معاہدہ کے تحت تعلیم صحت اور صاف پانی کے منصوبوں پر کام ہوگا ایم ڈی کیٹ این ایلی کی پنجاب اسمبلی میں گونچ اپوزیشن نے امتحان کو فروڈ قرار دے دیا امتحان کے نام پر میڈیکل کے طلبہ کا مستقبل تاریخ کیا جا رہا ہے ملک ارشد مخدوم عثمان کا خطاب این ٹی این ایلی فورس کی سڑکوں پر نکلنے کی تیاری وائے ڈی اے سے ملاقات چار اکتوبر کے مارچ میں شرکت کی دعوت این ٹی این ایلی فورس کے وقت نے اسلامی جمعیت طلبہ کو بھی مدعو کیا امریکی سنت میں افغانستان کے معاملے پر پاکستان مخالف بل پیش کرنے کا معاملہ ڈیموکریٹک رہنما تاہر جاوید کا امریکی سنتر سے رابطہ امریکی سنت میں پیش ہونے والے پاکستان مخالف بل پر تحافظات سے آگاہ کیا وزیرالہ پنجاب کی پنجاب انسٹیوٹ آف قرآن اینڈ سیڈت سٹڈیز آمد آل سطح اجلاس کے صدارت کی سیکیٹری اوکاف کی بریفنگ مزارات پر اتیات وصولی کے لیے بینک کاؤنٹر قائم کرنے کی تجویز کا جائزہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا میر شکین الرحمان کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس تازیاتی پیغام نے کہا کہ اللہ پاک مرہومہ کی درجات بلند اور سوگواروں کو سبر جمیل عطا فرمائے ترجمان پنجاب حکومت پیاز الحسن چوہان کا بھی اظہار تازیات وزیرالہ پنجاب سے وفاقی وزیر مملکت محمد شبیر علی خوریشی کے مراکات باہمی دلچسپی کے عمور اور سیارسی صورتحال پر گفتگو کہا عوام کو اپنی چھت فرام کرنے کا وعدہ نبھائیں گے ہربنس پورا میں قبضہ مافیا کے خلاف اے سی شالہ مار تہنیت بخاری کی نگرانی میں کارروائی زلے انتظامیہ نے مجموعی طور پر ایک کنال چودہ مرنے زمین واغوزار کرا لی واغوزار کرائی گئی عراسی کی مالیت تین کروڑ سے زائد ہے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس پرائیس کنٹرول کے معاملات پر غور کمیشنر لاہور کا گراہ فروشوں کے خلاف ایف ای آر رچ کرنے کا حکم جاری کا حاصل کاری ریٹ سے زائد قیمت بھتہ خوری ہے ڈی سی صدب آپ کرے سی ایو ایل جویو ایم سی راکیہ حیدر کا سکندریہ آرزی کلیکشن پوائنٹ کا دورہ ورکنگ کا جائزہ لیا کہا نئی مچینری آنے سے عملی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے دو دن میں شہر سے گیارہ ہزار ٹن سے زائد قوڑا اٹھا لیا گیا وائس چیرمن واسا شیخ امتیاز محمود کی ٹرس سکول کے زیرے احتمام شجرکاری موہم میں شرکت سی ایو ٹرس سکول تاہر یوسف پرنسپل آسیم اسحاک نے شیخ امتیاز محمود کا استقبال کیا وائس چیرمن واسا نے سکول میں پوائدہ لگایا ٹرافک پولس کے تمام اہلکاروں کے لیے ریفریکٹر جیکٹ پہننا لازمی قرار تینوں شکٹوں میں کام کرنے والے اہلکار مقصود جیکٹ پہنیں گے سی ٹیو لاہور منتظر مہدی کی جانب سے ڈیویشنل اور سرکل افسران کو مراصلہ جاری شہر کے داخلی خارجی راستوں پر سیکیریٹی ہائی الارٹ ڈی آئی جو اپریشنز کا ڈیویشنل ایس پی سکوڈ نماز جمع کی سیکیریٹی خود چیک کرنے کا حکم جاری کر دیا کہا ایس ایس پی اپریشنز وکار شویب ڈیویشنز کی سطح پر حفاظتی انتظامات دیکھیں کی تاریخ اور ثقافت کو رنگوں میں ڈھال کر کینوز پر اتار دیا گیا الہمرا میں ایک روزہ تصویری نمائش کا انعقاد چینی کاؤنسل جنرل نے نمائش کا افتتاح کیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک اور تبدیلی متوقع نئی ترس کی بنائی گئی سیلیکشن کمیٹی ختم کیے جانے کا امکار چیئرمن پی سی بی پہلی ترس پر سیلیکشن کمیٹی بنانے کے خواہاں پی سی بی کے رویے سے نالہ قومی کرکٹر عمر اکمل امریکہ روانہ عمر اکمل کہتے ہیں کچھ ذاتی ملاقاتوں کے لیے امریکہ جا رہا ہوں اگر سب ٹھیک رہا تو کچھ وقت امریکہ میں گزاروں گا اور شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کہیں سورج کے نظارے سینتیس ڈگری احساس کے ساتھ درجہ راہت تیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ پارا چانتیس ڈگری تک جانے کا امکار فلم بہن بھائی نے لا جواب اداکاری پر نگار ایوارڈ حاصل کیا